موسیقی لینر بیری مور 26 سار کی عمر میں وہ ایک سپرسٹار ایکٹر تھا 53 سار کی عمر میں وہ گوشہ نامی میں پڑھا تھا اور 57 سار کی عمر میں وہ ایک عظیم ایکٹر بن گیا پر کیسے 1918 کو لینر بیری مور نے بلواروی میں دیکھو پر بیٹ انامی ڈرامے میں ملٹ شنکن کا قدر ادا کیا تھا اس ڈرامے نے لاسانی شہود حاصل کی اور تماشیوں نے اسے اتنا پسند کیا اور اپنے پہنوں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر انتائی جوش و خلو سے تانیاں بجاتے رہے اور بعد بار یہ مطابق کرتے رہے کہ اداکاروں کو آزدہ پر لینر بیری مور کو سٹیج پر بلا جائے اس مستشف مطابق پر تھیٹر والوں کو پندہ بار سٹیج کا پلدہ اٹھانا پڑا لینر بیری نے ایک مجلس میں کہا کہ آپ کو ایک کامیاب ادھکار تسریم کرانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے تو ان سے پوچھا گیا تم بھی کمائے کرتے ہو بیری مور جیسے انچی اور مشروع خاندان سے تعبیق رکھتے ہوئے تم میں جدوجہد کرنا پڑے میں نہیں مانتا اس کے نمہ بھر کے لیے میں ہی طرف دیکھا اور پھر مدم آواز میں کہنے لگا انچہ اور مشروع خاندان ہو خاندانی شروع تو بعض وقت اچھی خاصی لکاوٹ بن جاتی ہے دراصل بیری مور خاندان کے بچوں کی زندگی بہت عجیب و غریب طریقے سے گزلتی تھی ان کا پپ مورس بیری مور بہت دیکش شخصیت کا مائد تھا اور اس کے شوق بھی بہت عجیب تھے اپنی جیب کی آخری پائی بھی جاندہ خیدنے پر صرف کر دیتا تھا وہ بہت عجیب میں غریچ بندر جنگری بلیاں رات رات کر گھر لائے کرتا تھا اور جان اور لینہ نے موسم گرمہ کی ایک شام جیرہ سٹیٹن پر گزارے ان کے پاس ایک بڑے حبشی نوکر اور پینتیس کتوں کے سوا اور کچھ نہ تھا لینہ اور جک دونوں میں سے ایک کی بھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ادھکار بنے وہ دون آرٹسٹ بننا چاہتے تھے اور لینہ نے کچھ عصے تک پیس میں آرٹسٹ کے تعلیم بھی حاضر کی اس سے پوچھا گیا کہ اس سے کبھی خالی جیب اور بھکہ بھی رہنا پڑا اس نے جواب دیا کئی بار کیونکہ رسولہ والے میری بناہی تصویریں خریدنے پر امادہ ہی نہیں ہوتے تھے یہ سچ ہے کہ میں ہر وقت کھر تار دے کر پیسے منگوا سکتا تھا اکثر منگوا تب ہی رہتا تھا لیکن اکثر وقت میرے پاس تار دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے جاک نے اور میں نے مل کر گرین ویچ گاؤں میں تصویروں کا ایک سٹوڈیو بھی کھوڑ رکھا تھا لیکن ہمارے پاس فنیچے خریدنے کے لیے کوئی پیسہ نہ تھا ہمارے پاس چار پائی تک نہ تھی اس لیے ہم زمین پہ ہی سوتے تھے اور جب سلدی زیادہ ہو جائے کرتی تھی تو ہم اپنے آپ کو کتابوں اور حسانوں سے ڈھم پک کرتے تھے ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست بھی رہا کرتا تھا وہ عدیب تھا اور ہماری طرح ہی کنگار اس کی ایک دانت پر سونے کا خون چھڑا ہوا تھا وہ اترابی جا سکتا تھا جب ہماری جب خالی ہو جاتی تو ہم اس سونے کو گڑوی رکھ کر تھوڑی بہت پیسے دے لیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم تمام دکانے چھاننا کرتے تھے لیکن ہم اس سونے کے عوض تین شیرنگ سے زیادہ کبھی نہ ملے تھے چھبیس ساہ کی عمر میں لینر بیری مول مشہور اداکار بن چکا تھا اس کا نام برادوئی کے تمام اشتہاری بوٹوں پر جری حروف میں دکھائی دیتا تھا 53 ساہ کی عمر میں اس کا نام صرف ایک بھولی بسی کہانی بن کر ہے گیا تھا البتہ اس کا نوجوان بھائی جان مشہور تھی اداکاروں میں سے ایک تھا وہ اپنے کام کے عوض بہت زیادہ پیسہ لیتا تھا اس کی بہن ایتھر نیو یک تھیٹر کی مارکن تھی وہ خود لینر ہالی ووڈ میں ایک ڈریکٹر کی ایسے سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا اس کے دوستوں اشتہاروں کو اس بات کا بہت صدمہ تھا وہ ہمیشہ شکایت کرتے تھے امیرکہ کا ایک سب سے مشہور اداکار گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن خود لینر نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی اس نے تیس ساعت تک سٹیج سے جو تجربہ حاصل کیا تھا اسے فیلموں کی ہدایت کاری کی نظر کر دیا وہ ہر وقت سوچتا اور پڑھتا تھا اسے انہیں تجربے کیے وہ پہلا میں ہدایت کھا تھا جس نے یہ دریافت کیا کہ ساؤنڈ کیمروں کو ادھا ادھا گمائے جا سکتا ہے یہ دریافت بہتی فیلموں کی تائیخ میں ایک عظیم و شاہ انقلاب ثابت ہوئی اس نے کئی ناکہ بے فرموش فیلمیں بنا کر ناکداروں کو حیرت میں ڈال دیا اس کی عمد تپن برس ہو چکی تھی اور اس سے پوری اماندائی سے یقین ہو چکا تھا اس کی ادھاکاری کا ازمانہ ختم ہو چکا ہے جب ادھاکاری چھوکا ہے ادھاکاری کی طرف میں توجہ ہوا تو اس پر کامیابی کے دروازے کھل گئے ان دنوں نارمان شرر ایک فری سیویل اور نامی فیلم بنا رہا تھا باپ کے ایک مرکزی کا دعا کے لیے ایک بہت بڑے ادھاکار کی ضرورتی لینڈن پیری مہ اس علاوہ میں کیمر کے سامنے آیا اور شہر عورت کی ساتھیں سوام پر پہنچ گیا اس نے موشن پکچر آرٹس اور سیئنس اکیڈی میں سے انہا مازے کیا اس کے بعد وہی فیلم ساز جو اس سے گزرا ہوا دو سمجھ چکے تھے اسے پر فیلموں میں کام دینے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے اس کے بعد اس کی یہ فیلم بہت کامیاب ہوئی ان میں سے گرینڈ ہوتر رسپورٹین اینڈ ڈی ایمپرس آج بھی دنیا کو یاد ہے لینڈ بیری سے پوچھا گیا کہ دوبارہ کامیابی کے راستے پر کامزل ہونے سے پہلے کیا وہ کبھی دیباداشتہ بھی ہوا تھا اسے جواب دیا نہیں میں نے زندگی میں کبھی حوصہ نہیں ہارا زندگی میں گئی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مجھے اپنے کام اور اپنی جستجو سے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اپنی پریشانری کا ماتم کر سکوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں شکریہ